پیارے بچوں خدا نے اسرائیلیوں سے کہا کہ اگر تم میری آواز سن کر تابداری کرو گے تو تم میرے خاص لوگ ہوگے لوگوں نے موسیٰ سے کہا جو کچھ خدا کہتا ہے ہم کریں گے جب موسیٰ خدا سے ملنے کو کوہ سینہ پر گیا پیارے بچوں موسیٰ خدا کے پاس چالیس دن رات رہا تب خدا نے دس احکام پتھر کی تختیوں پر لکھے خدا نے موسیٰ کو بتایا کہ وہ کیسا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ کریں جب موسیٰ خدا کے ساتھ کوہ سینہ پر تھا تو اسرائیلیوں نے خوفناک قدم اٹھایا انہوں نے حارون کو کہا کہ ہمارے لیے ایک سونے کا بچڑا بناو ہم اس کی پرستش کریں گے تب خدا بہت ناراض ہوا اسی طرح موسیٰ بھی جب خدا نے لوگوں کو بچڑے کے سامنے ناشتے ہوئے دیکھا دونوں نے پتھر کی تختیاں توڑ دی غصے سے موسیٰ نے سونے کا بت توڑ دیا اور انہیں سزا دی پیارے بچوں تب خدا نے ان دو تختیوں کا متبادل دیا خدا نے موسیٰ کو خیمہ بنانے کو کہا جہاں خدا اپنے لوگوں کے ساتھ رہے گا اور وہاں خدا کی عبادت کرتے تھے آگ اور بادل کا ستون یہ ظاہر کرتا تھا کہ خدا ان کے ساتھ موجود ہے پیارے بچوں جب وہ ملک کنان کے پاس پہنچے تو موسیٰ نے بارہ جاسوس وہاں بھیجے تب یشوہ اور کالب ہی کا ایمان تھا کہ وہ یہ جگہ خدا کی مدد سے فتح کر سکتے ہیں جبکہ دوسرے دس ان کے دیوتاؤں اور لوگوں سے خوف زدہ تھے پیارے بچوں لوگوں نے ان دس بے ایمان جاسوسوں کی پیروی کی وہ چلانے لگے اور ملک مصر میں واپس جانا چاہتے تھے اور موسیٰ کو قتل کرنے کی کوشش کرنے لگے پیارے بچوں خدا نے موسیٰ کی زندگی کو بچایا اور انہیں کہا کہ تم چالیس سال بیابان میں پھرتے رہو گے صرف کالب اور یشوہ تمہارے بچوں کے ساتھ اس سرزمین میں داخل ہوں گے جن کو تم نے حکیر جانا زندہ بچیں گے جب خدا نے اسرائیلیوں کو مصر سے بچایا موسیٰ نے خدا کی پرستش کرنے میں لوگوں کی رہنمائی کی اس نے پرستش کا ایک گیت گایا میں خداوند کے لئے گاؤں گا کیونکہ اس نے اپنے جلال سے فتح بکشی ہے پیارے بچوں موسیٰ نے تمام عظیم کاموں کا جو خدا نے اسرائیلیوں کے لئے کیے گیت گایا تین دن بعد پیاسے لوگوں کو بیابان میں ایک چشمہ ملا لیکن وہ پانی کروا تھا خدا سے دعا کرنے کی بجائے لوگوں نے خدا سے شکایت کی پیارے بچوں خدا بہت مہربان ہے اس لئے اس نے کڑوے پانی کو پینے کے قابل بنایا لوگ ہر ایک چیز کے لئے بڑھ بڑھائے کہ مصر میں ہمارے پاس کھانے کو تھا بیابان میں ہم بھوک سے مر جائیں گے پیارے بچوں اگلی صبح خدا نے من برسایا یہ روٹی کی ایک قسم ہے جو دیکھنے میں شہد کی طرح تھی پیارے بچوں پر ہر صبح من جمع کرنے کے لئے پڑا ہوتا تھا اس طرح سے خدا نے اپنے لوگوں کو بیابان میں کھانا کھلایا انہیں ہر روز کی خوراک کے لئے خدا پر بھروسہ کرنا تھا لیکن خدا کے یہ کہنے کے باوجود کے رات بھر میں زیادہ جمع کی ہوئی خوراک گل سڑ گئی جب لوگوں نے زیادہ من جمع کیا تو اس میں کیڑے پڑ گئے پیارے بچوں چھٹے دن دگنی خوراک جمع کرنے کا حکم تھا اس لئے اس میں کیڑے نہ پڑتے تھے خدا نے اسرائیلیوں کی بیابان میں دھیک بھال کی اس نے انہیں پانی اور خوراک مہیا کیا اور انہیں دشمن سے بچایا پیارے بچوں جب امالیکیوں نے حملہ کیا تو اسرائیلی اس وقت تک لڑائیاں جیتے رہے جب تک موسیٰ نے خدا کی لاتھی کو دھامے رکھا موسیقی